دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کا جسے انہوں کو بتایا امریکہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے شاید یہ بھی وجہ ہو کہ انہوں نے پاکستان کو پاکستان میں سے کوشش نہیں کی دیکھنے کی کہ وہ پاکستان سے آگے لے کر آئے ہیں اور وہ انڈیا یہ بھی کوئی سازش نہ ہو پاکستان کے خلاف السلام علیکم کیا کرتے ہیں ام اینڈیا لڑکی بھاویہ لال ایکٹنگ چیز سٹاف اپناسہ وہ پوائنٹ ہو چکے تو پاکستان سے کیوں نہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میری رہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی بندہ سیلیکٹ ہوئے تو اس میں کوئی ہمیں پریشانہ ان کی ضرورت نہیں ہے اگر ریجن وائز دیکھا جو تو ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے زیادہ ایڈوانس کون ہے اوویسلی انڈیا ہے انڈیا is a سیلیکون ویلی فور آئی ٹی سرویسز ان کا تو اس سال کے اگر آپ کمپیرزن دیکھیں پاکستان کے لحاظ سے تو انہوں نے 45 بلین ڈالر آئی ٹی سرویسز سے کمائے پاکستان نے 5 to 6 بلین کمائے تو اس لحاظ سے کمپیرزن آگر دیکھیں تو انڈیا ہے بہت آگیا ہم سے ایک انڈیا لڑکی بھاویالال ناسا میں پوائنٹ ہوگی ایکٹنگ چیف سٹاف اف ناسا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کیوں نہیں کوئی اپوائنٹ ہوگا انڈیا سے کیوں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے یہ کوششن پوچھا ہے جتنی میری نولیج ہے اس کے کارڈنگ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اور انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم میں اگر کمپیرٹیو لی دیکھا جائے تو اس ٹائم کتنا ہیوچ ڈیفرنس ہے انڈیا ہم ابھی بھی کنسیڈر کی جاتے ہیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جبکہ انڈیا ایک اس ٹائم پروگریسیف کنٹریز میں انکلوڈیڈ ہو چکا ہے دیکھیں اگر ہمارے یہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہوں تو امریکہ کو پرابلم ہے کیونکہ جو انسان جو کام کرنا جانتا ہے جو کہ اس قابل الیجیبل ہے تو وہ پھر چاہے پاکستانی یا انڈیا اور امریکہ کو اس سے کنسرن نہیں ہوگا تو اگر انڈیا جو ہیں وہ اس قابل ہیں تو امریکہ نے انہیں جو پوزیشن اس پر ڈیزگنیٹ کیا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے تو اگر پاکستان میں یہ سکیلڈ ورکرز کی اس میں کوئی کمی ہے یا ہم کہیں پر لیک کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اس میں مسئلہ ہے اس میں امریکہ کو اپنے بینفیٹ دیکھنا ہے اس چیز سے امریکہ کو میرا نکھال کے کنسرن ہو تو کیا ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی انڈیا گورنمنٹ اپنے سپورٹ کرتی ہے لیکن بعض سپورٹ کے اگر آپ کرنا چاہینا تو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی ہمارے یہاں بہت بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں لائک لمس ہیں پنجاب یونیورسٹی ہے کارجازم یونیورسٹی ہے نمل ہیں بٹ یہ تو آپ دیکھیں اب یہ سٹوڈنٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو کتنی حد تک پر کرتا ہے ہم یہاں پر اگر دیکھا جے تو ہم کس چیز میں لیک کرتے ہیں اور کس میں نہیں یہ ہمیں خود پاتا ہونا چاہیے ہمارا انڈیا کا اگر آپ سسٹم دیکھ لیں آئی ٹی کا وہ اس ٹیم ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ ہیں جو ان کا سی ایو ہے گوگل کا اس ٹیم وہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے تو اس میں میرے کی حال میں بات اپنے انٹرسٹ کیے انڈیاں کو اگر انٹرسٹ ہے تو وہ آج اس لیون پہ ہیں میرا یہ حیال ہے کہ پاکستان بھائیٹس اس لیے ہوتے کیونکہ ان کی گورنمنٹ سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہے اگر ہماری بھی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے ہم سٹوڈنٹس جو بھی سٹڈی کرتے ہیں ہمیں پروپر فوکس کرے ہیں ہمیں بھی سٹڈی اس سے ہم پھر سٹوڈنٹس کو نظر آتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ فیسلٹیز نہیں ہوتی پروپر چیزیں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ باتے یہ سارا میں سمجھتی سارا گورنمنٹ اگر ہمیں تھوڑا سٹوڈنٹس کہاں سے کہاں چل جائیں انڈین گورنمنٹ اپنے سٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہے بلکوی وہ کرتی ہے اس لیے وہ آگے جا رہے ہیں تو اگر پاکستان سے کوئی جاتا تو زیادہ بہتر کون کرتا ہے انڈیا سے تو بن چکا ہے نا اگر پاکستان سے وہاں جاتا نا تو مارا پاکستان ہی کرتا لیکن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر پاتی مارا پاکستان جو بچہ وہاں جاتا ہے وہ پروپر پھر دھیان دیتا ہے سرڈی کرتا ہے کیونکہ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے یہ بتا امریکہ میں ایک انڈین لڑکی جو ایکٹنگ چیف سٹاف آف ناسا پوائنٹ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے پاکستان ہی کیوں نہیں امریکہ اور انڈیا کا شروع سے یہ آپ کو پتہ ہے ایک ساپ کا گٹ جوڑ ہے امریکہ اور انڈیا کے آپس میں بنتی ہے اور پاکستان بچارہ پستا ہے تو جیسا کہ ہمارے ملک میں ایڈوکیشن کو اتنا زیادہ پروموٹ بھی نہیں کیا جاتا کوئی ایسی خاص فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے ایڈوکیٹڈ بچے آگے آ رہے ہیں کچھ بھی اس طرح کا تو بات یہ ہے کہ ہماری جیسے کہ پارٹی دل والی وہ بہت فیمس ہو گئی حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے اور جس نے اے سی سی یہ کیا ہے اس کو کوئی ابھی پوچھ بھی نہیں رہا تو میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ امریکہ اور انڈیا شروع سے یہ ایک ہے اور پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں اب آئے گئیس کہ پاکستان سے شاید اسی وجہ سے نہیں کیا گیا ایک نمبر ون تو ہماری ایڈوکیشن میں کوئی ایڈوکیشن کا کوئی وہ نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہم خود ہی بودر نہیں کرتے کہ ہم زیادہ ایڈوکیشن کو دیکھیں یا اپنے کلچر کو دیکھیں سٹوپیڈ ویڈیوز بنا کر ہم فیموس ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ امریکہ اور انڈیا کا جسے رہاں کو بتایا امریکہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے شاید یہ بھی وجہ ہو کہ انہوں نے پاکستان کو پاکستان میں سے کوشش نہیں کی دیکھنے کی کہ وہ پاکستان سے آگے لے کر آئے ہیں اور وہ انڈیا یہ بھی کوئی سازش نہ ہو پاکستان کے خلاف یہ تو ایک انڈیویجویل کی بات ہے وہ اتنی ٹیلنٹیڈ ہوں گی وہاں پہ کونسی سفارش چلتی ہے جو کوئی انڈیا نے سفارش کی ہوگی کہ اس کو نیاسا کیٹ لگا دو تو وہ یقیناً اس قابل ہوں گی اس لئے وہ پوائنٹ ہو گئی ہے تو آئی ٹی لیول اگر دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے بہت آگے جا رہا ہے ہم تو ابھی بہت پیچھے ہیں تو ان کی گورنمنٹ کیا ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے جی بالکل گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز میں آگے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر انجینئرز ہوں چاہے وہ اگر دوسری طرف دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا سلم بھی انڈیا میں ہے سب سے زیادہ غریب آبادی بھی انڈیا میں ہے اور دوسری طرف بہت بہت بڑے لوگ بھی انڈیا میں ہیں تو ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی ورائٹی بہت زیادہ مل جاتی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو جو میں سمجھتا ہوں مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو بڑے ادارے ہیں ان میں زیادہ انڈینز جو ہیں وہ اچھی پوزیشنوں پر کام کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سوفٹ ویئر ہیں اس میں بھی انڈیا بہت آگئے ہے ہم سے پاکستان سے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت آگئے ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پر جیسے پرموشن ہونی چاہیے ویسے ہمارے کسی بھی پرموٹ نہیں کر پاتے جیسے یہ زارہ نے اے سی سی اے میں ٹاپ پوزیشن لی ہے ورڈ میں تو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک ہمارے کسی بھی چینل پہ اس لیول پہ اس کو پرموٹ کیا گیا ہو زارہ کو کہ اس نے ورڈ میں ٹاپ پوزیشن لی ہے تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ایجوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے اور جو ہمارے ٹاپرز ہیں جو ٹاپ پوزیشن لیتے ہیں ان کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے اور اس میں بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سکولرشپس میکسیمم دے ان لوگوں کو باہر بھیجے اب جیسے یہ عمران خان صاحب نے کہا تو تھا کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کریں گے تو وائی نارٹ کیوں نہیں سکولرشپس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور لوگوں کو باہر بھیجا جاتا اچھے انسٹیوشن میں جائیں ایجوکیشن کو پرموٹ کریں تو پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ناسا کے لیے پاکستان کی ممبرشپ بھی جو ہے وہ ریکمنٹ کی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کی پالسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کے لیے ایکزیکٹ لوکیشن نہیں ہے اپارنمنٹس نہیں ہوتی لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں ساپٹھے ایکسپرٹس ہیں اور لائک وہ باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جابز کرتے ہیں تو ایون نیشنلٹیز بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں اپنی تو یہ گورنمنٹ کی کچھ پالسیز اس میں نہ بہتر ہونی چاہیے تاکہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہے وہ ویدن دا پاکستان رہ کے اپنے ٹاسکیں ٹارگیٹس پورے کر سکے تو انڈین گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہیں اپنے سوڈنس کو آگے جانے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اس پارے میں کیا کرنا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا آئی ٹی میں ویسی بہت زیادہ آگے آیا ہے پاکستان سے no doubt اس میں کوئی doubt نہیں ہے ان کے let's say کہ یہاں پہ shopify websites جو ہیں ان کے payment gateway کے methods جو ہیں وہ نہیں ہے پاکستان کا اپنا payment gateway method ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے دوسری countries کے payment gateway methods کو use کرنا پڑتا ہے تو پاکستان میں سب کچھ possible ہو سکتا ہے just government کی policies جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت effective ہیں کہ جس کو بہتر کریں تو ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اچھے مواقع فراہم کریں تاکہ لوگ باہر جانے کی بجائے یہی پہ رہ کر کام کریں میں چارٹنے کونٹنسی کر رہا ہوں سکین سے مجھے یہ بتاؤ امریکہ میں جو انڈین لڑکی ہے وہ چیف سٹاف نسا پوائنٹ ہو گئی تو پاکستان سے کیوں نہیں ہوا اس کے بارے میں آپ کی کیا اپنی ہے ایکشلی مریجو قوم ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے یہاں پہ جس بندے کا جہاں بھی دار لگ رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے اب دیکھ لیں کوئی بھی چھوٹے سے لے کر بڑے تک جس بندے کو جہاں پہ بھی موقع مل رہا ہے وہ کرپٹ کر رہا ہے اس لیے وہ جو انڈین ہے نا وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنی جو کنٹری ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا سنسیر ہے لیکن ہمارے یہاں پہ سنسیرٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں سے ایک کلرک ہے اس کو جہاں پہ مطلب مل رہا ہے وہ کرپٹ کر رہا ہے اس کے لیے پی ایم ہے وہ جہاں پہ اس کو مل رہا ہے وہ وہاں سے